میدان ایک ایسی فلم ہے جہاں اس کا اعلان ہوا تھا 2022 میں جب کرونا کا ابھی تو چلنچ رہا تھا تھوڑا تھوڑا لیکن اس کے بعد اچانک کرونا پھیل گیا اور سارے کے سارے سینما گھر بند ہو گئے تو فلم کو بند کرنا پڑا یا پھر اس کو پوسٹ بند کرنا پڑا لیکن کونسی تاریخ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کے بعد ایسے کئی تاریخ ایسے کئی اناؤسمنٹ ہوئے بونی کپور جو اس فلم کے پیڈیو سے رہے انہوں نے بتایا کہ یہ فلم یہاں پر ریلیز ہونے والا اس کا ٹیزر بھی ریلیز ہوا گیا تھا ایک سال پہلے لیکن فلم ریلیز ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اچانک بونی کپور نے فیصلہ کیا کہ یہ فلم اس عید 2024 میں ریلیز ہونے والی ہے اس کا مطلب چار سال کے بعد یہ فلم ریلیز ہونے والی ہے پتہ نہیں کیا ہوا تھا ایسا اچانک بونی کپور کو انیویز ٹائمنگ بھی ٹھیک ہے عید کا ٹائم ہے عید کا ماحول ہے اس میں صرف دو فلمیں آ رہی ہیں ایک ہے بڑے میہ چھوٹے میہ اکشہ کمار اور ٹائگر شروف کے اور یہ میدان جو عجی دیو گن اس فلم کے اندر ہے مجھے ٹریلر بہت اچھا لگا ٹریلر کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں جو کاسٹنگ ہے بہت ہی خوب ہے سب عجی دیو گن سے لے کر اور سب جو کھلاڑی ہے اس فلم کے اندر لگتے وہی ہے رو برو جو وہ زمانے کی کھلاڑی تھے یہ ایک سچائی گھٹنا ہے سچی کہانی ہے ایک ٹرینر کی جو عجی دیو گن کی شکل تھوڑی ان سے ملتی ہے اور جو پلیئرز ہیں جو کھیلنے والے ہیں فٹبول وہ سب لگتے ہیں اصل میں کھیلنے والے ہیں ایسا نہیں کہ میں ایک ایکٹر کو لاؤں گا اسے میں زوم کر کے اس کو کلوز اپ لیں گے کچھ کریں گے کار تب یا ایسا وغیرہ لیکن دور سے ایک صحیح کھلاڑی کو آزا سٹنٹ لائیں گے ایسا نہیں یہ وہی کھیلنے والے لوگ ہیں فٹبول تو یہ ایک اچھی کاسٹنگ ہے اس فلم کے اندر فلم کی سینماٹوگرافی بہت اچھی رہی ہے اور اس میں کچھ مومنٹس بھی اچھے لگ رہے ہیں فلم کے ڈیریکٹر ہے جو انہوں نے پہلے بدائی بنائی تھی بہت ہی خوبصورت فلم تھی فلم میں میکنگ میں تو یہ ایک اچھی بڑی بات ہے وہاں پر ایک کومیڈی فیملی ڈراما اور یہاں پر سپورٹ مووی ڈراما یہ ایک الگ بات ہے یہ دیکھنے قابل ہے فلم کے زیادہ تر جو درشت ہے بہت ہی اچھے طریق سے نبھائے گئے ہے ٹریلر کے اندر لیکن ایک ایسی بات کبھی کبھی سب کے دماغ میں آتی ہے پہلے یہ پرانی ہو گئی فلم چار سال ہو گئی لیکن اس کا مطلب نہیں کہ پرانی فلم جو شوٹنگ جس کی جاری رہی اور رک گئی فلوب رہیں گی یا ناکامیاب رہیں گے ایسی فلمیں بنی تھی جیسے کہ گھا تک نیٹی سکس میں جو کہ چار پانچ سال تک رکے ہوئی فلم تھی پھر بھی فلم سوپر ہٹ ہو گئی تھی بلوک بوسٹر ہو گئی تھی ایسے کئی پرانی فلمیں ہیں پاکیزہ غلامی مولِ آزم لیکن وہ زمانہ الگ تھا آج کل کے زمانے میں آج کل کا زمانہ ڈیجیٹل کا زمانہ ہے اور فلمیں جلدی بن جاتی ہے اور جلدی ریلیز ہو جاتی ہے یہ ایک وجہ رہیں گی شاید کہ لوگ بہت فاسٹ ہیں بہت ہی شورٹ سٹوریز میں جا رہے ہیں ریلز میں جا رہے ہیں تو ان لوگ کے لئے یہ فلم کا ریلیز ہونا جو ٹائمنگ ہے لمبے ہو گیا ان کے لئے شاید پتہ نہیں ایسا لگیں گا کہ یہ فلم پرانی ہو گئے لیکن اگر فلم اچھی رہی ہوندہ سکرئے تو لوگوں کو بھاج آئیں گی بہرحال کچھ لوگ بولیں گے یہ فٹبول کے بارے میں ہیں اور سوکر جو ہے فٹبول انڈیا میں اتنا مشہور نہیں جیسے ہی کرکٹ اور زیادہ تر جتنے بھی انڈین فلم بنی ہے بولی ووڈ کے فلم بنی ہے فٹبول کے بارے میں وہ کامیاب نہیں تھی جیسے کہ دے دن آدن دن یا پھر ایک ناصر الدین شاہ کی فلم تھی پرانی فلم پتہ نہ اور کوئی سی فلمیں تھے فلوب ہو گئے تو یہ فلم اگر ہٹ ہو جائیں گی تو یہ ایک کارنامہ رہیں گا بونی کپور کے لیے فلم کے ڈیریکٹر کے لیے اور عجی دیوگن کے لیے اور جتنے بھی ٹیم ہیں ان کے لیے ایک اچھا کارنامہ رہیں گا ٹائمنگ اچھی ہے فلم حالانکہ اگر فلوب بھی ہو گئی لیکن اس کا ٹریلر پرومسنگ ہے اور فلم اچھی لگ رہی ہے اندرسکنی بھی اچھی رہیں گے میرے خیال سے تو دیکھنے قابل ہے عجی دیوگن اس سال شیطان میں آئے تھے سپر ہٹ یا ہٹ مووی ہے اور ان کے پاس اور تین فلمیں ہیں اس فلم کے بجائے ان کے پانچ فلمیں ہیں شاید میرے خیال سے اس سال ریلیز ہونے والی میدان کے ساتھ پتہ نہیں وہ ابھی کمپیوٹ کمپیٹیشن ہے ان کا اور اکشی کمار کے ساتھ کتنے فلمیں آئیں گے اس سال میں یہ تھا میرا ٹیک ان ٹریلر میدان کے بارے میں آپ کو یہ ٹریلر کیسا لگا اچھا لگا یا برا لگا یا بیچ میں لگا مجھے کمپیٹ ملک کر بتائے گا میں آپ کو ضرور جواب دوں گا اور یہ جو میرا نیا چانل ہے حمد ریام ہندی اسے پلیز سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اپنے سب لوگوں کے ساتھ تب تک کے لئے ہم ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ